سیادے لفظ جب اپنے فکر کے قید خانے میں لفظوں کو قید کر کے انہیں لبادہِ آداب سے آراستہ کرتا ہے تو عدب کے بکھرے ہوئے موتیوں کو فکر کی دور میں پیرو دیتا ہے جس سے ایک تذبیح مرتب ہوتی ہے سامین وہ تذبیح پڑھ پڑھ کے عدیب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ہم کم از کم استفادہ کر کے نباز تو ہوئی جاتے ہیں ایسی شخصیتیں کہ شعبہِ عدب جن شخصیتوں کا متلاشی ہے ہم تلاش کر کے بھی نہیں پاسکتے میں گزارش کر رہا ہوں ہر پہ التماس لے کے بڑھ رہا ہوں نصر کے میدان میں بہترین خطیب اور نظم کے میدان میں بہترین شاعر و مپکر گزارش کر رہا ہوں آلی جناب مولانا میراج مہدی منگلوری صاحب کی خدمت میں بہترین ترنم بہترین اشار بہترین فکر تو سماتیں بہترین ہیں تو آپ حضرات متلے سے لے کے مقتے تک کی صلوات پڑھ دیجئے حضرین مہدی سلام علیکم آپ سب ادرات کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور بابر صاحب کی محبتیں ہیں جو دوریوں کو قربتوں میں جنہوں نے بدلا مسلسل میں دامن وقت میں بہت تضیغ پایا جاتا ہے میں بہت یہ اختصار کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے طیب و طاہر ازہانِ آلیہ کے ضروف میں کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں بشکلِ نظم رات بھی ایک پروگرام تھا سنگاپور میں رات بھر جاگتا رہا اور اس کے فوراں بعد صبح ہی وہاں سے چلا اور ابھی آٹھ بجے یہاں پر ہم پہنچے ارحال خستگی ہے لیکن آپ کے نورانی چہروں کو دیکھتے ہوئے شاید میرے خستگی بھی دور ہو جائے اور چونکہ محفل میر آج تک پہنچ چکی ہے تو انشاءاللہ اختتان بھی آپ سے گزارش ہے کہ ہر زبان بولے ہر دل بولے تو اگر تھوڑا سا اور معمولی سا آگے تشریف لے آئیں گے کیونکہ جگہ باقی ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد نظر کا بھی یہ تمام اس کا اعلان کیا گیا اور مجھے یہاں پر ایک امام کی حدیث یاد آئی امام امبل اول فرماتے ہیں کہ جب بھوک اپنے شباب پر ہو تب کھانا کھائیے تو ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا بھوک اور بڑھ جائے تو انشاءاللہ کھانے میں اور لطف آئے گا اور جلدی خورد ایک باواز بلند سلوات پڑھ دیجئے تاکہ آواز صحیح ہے محبت آتی راہت قلب ملے فکر کو میراج ہوئی سکون سے پڑھتا ہوں آپ بھی مجھے یقین ہے کہ آپ سکون ہی سے سنیں گے انشاءاللہ زیادہ نہیں بس بہت خستگی ہے ماذرت چاہتا ہوں آواز میری گرفتہ ہے کیونکہ مسلسل میں پانچ روز سے آپ یقین فرمائیں گے میں جا جی رہا ہوں سفر میں ہوں بہرحال آپ کی محبت پروردگار کنینر صاحب کی توفیقات میں اضافہ کریں کہ انہوں نے یہ ذکر عظیم سے اپنے گھر کو منور کیا ان کی توفیقات راہتِ قلب ملی فکر کو میراج ہوئی جب کبھی لبوفہ میرے نام سکینہ آیا جب کبھی لبوفہ میرے نام سکینہ آیا جب کبھی لبوفہ میرے نام میں تاثیر عجب پائی ہے گر قصیدہ بھی پڑھا جب گر قصیدہ بھی پڑھا ہے مجھے رونا آیا مجھے رونا آیا مجھے زہرہ وہ دعا رد نہیں ہوگی میرا آج مثل زہرا وہ دعا رد نہیں ہوگی میرا گر دعا میں جو سکینہ کا وسیلہ آیا گر دعا میں جو سکینہ کا وسیلہ آیا اب چونکہ رات ایک کل مجلس اعظا بھی تھی سنگاپر میں آواز متاثر ضرور ہے لیکن ایک میرا جذبہ ہے جو میں آج تک پہنچانا چاہتا ہوں محبت ہے انشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے کبھی گیارہ سال پہلے مجھے لکھناوں میں آیا تو اس کے بعد تھوڑا سفری میں رہتا ہوں باہر رہتا ہوں اس لیے یہ شرف ملا ہے مجھے جس کے بھی دل میں الفتے سرور ہوا کرے ہر زبان بولتی ہے دل بولتا ہے جس کے بھی دل میں الفتے سرور ہوا کرے وہ اپنے والدین کے حق میں دعا کرے ایک سلوات پڑھ دیئے خبلہ کی جس کے بھی دل میں اپنے والدین کے حق میں دعا کرے لازم ہے ہرے بشر پہ اپنے والدین کے اپنے والدین کے سرور ہوا کرے نجیس ہو تو کیا کرے سرور ہوا کرے سرور ہوا کرے سرور ہوا کرے اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ یہ قصیدہ میں پہلی بار یہاں پڑھ رہا ہوں علاقے مطابق رات میں نے سنگاپور میں یہ کلام پیش کیا تو مجھے یاد آیا تو کچھ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہاں پہ کچھ اس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں جو ایک الگ ہی فن ہوتا ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں یہاں پر کچھ اللہ سمجھیں ازد اللہ کو ہم رب کی رضا کہتے ہیں وہ نسیری ہے جو حیدر کو خدا کہتے ہیں اڑھ کر جس کو محمد کو سکو مل جائے بس اسے فاطمہ زہرہ کی ردا کہتے ہیں بس اسے فاطمہ زہرہ کی ردا کہتے ہیں اپنی جانب سے تبرہ نہیں کرتے ہم لو کرتے ہم لو اپنی جانب سے اپنی جانب سے ہم لو جنب سے جنب سے خالق نے کہا جنب سے ان کو برا کہتے ہیں سلامت رہے ہیں آباد رہے ہیں شاد رہے ہیں جنب سے جنب سے خالق نے کہا اپنی اچھے سماتے ہیں مجھے بھی حیدو سکھا رہا ہے مولا آپ کے سلام مزرک کی پروہ دیگا اپنی جانب سے اپنی جانب سے تبرہ نہیں کرتے ہم لو جنب کو خالق نے کہا میں اس کلام کو چار راگ انتیش کرنا چاہتا ہوں ان کو برا کہتے ہیں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جب یہ چھوڑی کر خلد جہاں فاطمہ زہرہ آئے چھوڑی کر خلد جہاں ٹھوڑی ٹھوڑی کرنی ٹھوڑی 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 ہے یہ وہ جنت ہے جسے بڑا سکون سے آپ سن رہے ہیں ماشاءاللہ پرشِ ازا کہتے ہیں شاید بات پہنچ جائے حرمتِ خردنِ گل حکمِ شریعت ہے مگر شاید کوئی نئی بات ہو اور یہاں تو خیر کوئی نئی بات کہنا ایک جسارت بھی ہے لیکن کوشش کی ہے حرمتِ خردنِ گل حکمِ شریعت ہے مگر میں مصرہ بدلتا ہوں تاکہ جوانوں تک میری بات پہنچے کھانا جائز نہیں مٹی کا شریعت میں مگر کھانا جائز نہیں مٹی کا شریعت مٹی کا شریعت میں مگر جس کو کھاتے ہیں اسے کھا کے شفا کرتے ہیں جس کو کھاتے ہیں جس کو کھاتے ہیں کھانا جائز نہیں مٹی کا شریعت میں مگر جس کو کھاتے ہیں اسے خوا کے شفا کہتے ہیں سر بھی سجدے میں ہو اور نفس خدا بھی ٹھہرے آئے ہیں سر بھی سجدے میں ہو اور نفس خدا بھی ٹھہرے سر بھی سجدے میں ہو اور نفس خدا بھی ٹھہرے تم ہی بتلاو کے اس بندے کو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں جب یہ پوچھا کہ زمین پر بھی کوئی جنت ہے دوسرا مصرہ آپ بولیں گے جب یہ پوچھا کہ زمین پر بھی کوئی جنت ہے ہم یہ بولے کہ اسے کرب و بلا گہتے ہیں ہم یہ بولے کہ اسے کرب و بلا کہتے ہیں سر اڑا سکتی ہے آدھا کے جو پتوں کی طرح طرح چلیے بس سبان اللہ کی آواز آتی رہے یہ بہت بڑی داد ہے سر اڑا سکتی ہے آدھا کے جو پتوں کی طرح آدھا اس کو عباس کے نیزے کی ہوا کہتے ہیں آدھا آدھا کے نیزے کی ہوا کہتے ہیں محمد کو سکوں مل جائے بس اسے فاطمہ زہرا کی ردہ کہتے ہیں چھوڑ کر خرد جہاں فاطمہ زہرا آئے یہ وہ جنت ہے جسے فرشِ عزا کہتے ہیں جب یہ پوچھا کہ زمین پر بھی کوئی جنت ہے ہم یہ بولے کہ اسے کربو بلا کہتے ہیں مجلسِ شہن جو بٹتا ہے تبرک میرا آج اہلِ عرفاء اسے روحوں کی غزا کہتے ہیں اہلِ عرفاء اسے روحوں کی غزا کہتے ہیں عزداللہ کو عزداللہ کو جو نمیت ملد انیس ملد کو